موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورَ فَاسْلُقْ فِيهَا مِنْ كُلِّنَ ذَوْجَيْنِ اسْنَعِنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا جب ہمارا حکم آ جائے اور تننور اُبل پڑے تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا اور وہ تو سب ڈبوئیں جائیں گے یعنی ان کی ہلاکت کا حکم آ جائے صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تننور اُبل پڑے تو اس سے مراد ہمارے آنکہ وہ تننور نہیں ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہے بلکہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے چشمیں نکل پڑے اور سارا زمین جو ہے چشمیں بن جائے اور اس سے پانی اُبل پڑے پھوٹ پڑے تو ایسی صورت میں حضرت نو علیہ السلام کو ہدایت دی جاری ہے کہ جب ساری زمین سے پانی اُبل پڑے تو حیوانات کے ایک ایک جوڑے تمام حیوانات نباتات اور ثمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا نرمادہ کشتی میں رکھ لے تاکہ ان کی نسل باقی رہے یعنی جن کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے جن کے کفر اور تغیان کی وجہ سے جیسے اللہ تعالی نے کہا ان کا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا اللہ تعالی نے کہا حضرت نوح سے کہا کہ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے لہذا اللہ تعالی نے کہا کہ جن کے تعلق سے فیصلہ ہو چکا ہے ان کے کفر اور تغیان کی وجہ سے جیسے حضرت نوح کی بیوی اسی طرح سے ان کا بیٹا تو ان کے تعلق سے جب عذاب آ جائے گا تو ان کے تعلق سے سفارش نہیں کرنا ان کے تعلق سے اللہ تعالی سے بات نہیں کرنا اس بارے میں اللہ رب العالمین حضرت نوح کو خصوصی نصیت کر رہے ہیں تو کتنا ہی انسان کا رشتہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو اگر وہ دین پر قائم نہیں ہے تو وہ رشتہ اصل رشتہ نہیں ہے اصل رشتہ وہی ہے جو دین پر ایمان پر قائم ہوتا ہے میرا آپ کا ہم تمام کا اپس میں ایک دوسرے سے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں دوسری زندگی کی جیسے کہ پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دوسری جو زندگی ہوگی وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوگی اس سے مختلف ہوگی اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تو ان کی وہ زندگی موجودہ دنیاوی زندگی سے مختلف ہوگی یہاں یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ مریں گے نہیں بلکہ زندہ ہی رہیں گے خواہ ان پر کتنی ہی آزمائشیں کتنی ہی تکلیفیں کتنی ہی عذاب کیوں نہ آ جائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ اور اس جہنمی کو ہر جگہ سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں عمر بن محمون کہتے ہیں کہ اس کے ہر ہڈی ہر پتھا اس کا ہر گرگ جو ہے درد و علم میں مبتلا ہوگا لیکن وہ یہاں مرے گا نہیں یہاں موت کو موت آ جائے گی اور سورہ فاطر میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا لَا يُقْضَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا کہ اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ مر جائے وہ ہرگیز نہیں مرے گے بلکہ انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا ان کے جسموں کو عذاب ملتا رہے گا اس کے باوجود وہ نہیں مرے گے آپ دیکھئے دنیا میں آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کو ایک جگہ پر مارا جائے مارا جائے مارا جائے اتنا مارا جائے نہ تو آپ کا ہاتھ ٹوٹے نہ کچھ ہو بس درد محسوس ہو بس درد محسوس ہو تو سوچو کیا انسان کی حالت ہوگی ہاں تو اسی کو اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ تم جان لو کہ بالآخر اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت یا جہنم ٹھکانا ہوگا وہاں مقیم رہنا ہوگا وہاں سے کوچ نہیں ہوگا ہمیشہ کی زندگی ہوگی موت نہیں ہوگی کہ اس میں جسموں کو موت نہیں آئے گی اپنے انسانی جسموں کو وہاں پر جسم تکلیف سہتے رہیں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوں گے وہ جو ہے فنا نہیں ہوں گے وہ مریں گے نہیں تو ناظرین وہ زندگی بہت بھیانک زندگی ہونے والی ہے اس کی ابھی سے تیاری کرو اگر ہم نے اچھے عامال کیے تو خوبصورت ہوگی اگر ہم نے برے عامال کیے تو بہت بھیانک ہوگی اور آگے ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین قبر سے کس کو اٹھائے گا اس کے بعد کیا معاملے ہوں گے وہ مراحل انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم دیکھیں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ